بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید اور میں ہوں اقرار آس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے آہم قبر کے ساتھ پرشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخاب نشان کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جسیز ایجازتہ نے ریمارک سیئے اس کیس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نو جنوری کو ڈیویجن بینچ کے لیے لگا ہے وکیل الیکشن کمیشن نے موقع پتار کیا میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ دیا جائے صرف نو جنوری تک موطلی کا فیصلہ واپس لیا جائے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتنات جاری کیا گیا مزید بات کریں گے بیورو چیف پشاور کاشف الدین سید سے کاشف الدین بتائی گا مزید کیا ریمارک سامنے آیا اور دلائل کیا دیئے گئے اس سے زمن میں جی بلکل پی ٹی آئی انٹرام پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے زمنی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا جسٹس اعجاز خان نے اس کیس کی سماعت کی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے جنر پمند وہ پیش ہوئی ہے اسی طرح جو ڈپٹی رانی جنرل ہے وہ وفاقی حکومت کی جانرل سے پیش ہوئے ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے موقع پر خیار کیا ہے کہ جو نو جنوری کے حوالے سے ڈیویجن بینچ لگایا گیا ہے اس سے قبل یہ جو معتلی کا فیصلہ ہے اس کو بھی معتل کیا جائے یا واپس کیا جائے اور ڈیویجن بینچ کے سامنے وہ دلائل دیں گے ان کا کہنا تھا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے معتلی کا اس میں ان کے یعنی الیکشن کمیشن کو نہیں سنایا گیا بلکہ وفاقی حکومت کو سنا گیا ہے اور صوبائی حکومت کو سنا گیا ہے جو اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے اس حوالے سے جسٹس اعجاز خان جو کیس کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے استفسار کیا کہ کیس میں جو اصل درخواست دا رہے وہ کہاں ہیں اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تا جی کیس کا تفصیل حوال بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کاشف الدین سید تاہیات نا اہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا یا پارلیمان کی غانون سازی سپریم کورٹ میں باس افن ایپ کے تحت تاہیات نا اہلی کا کیس آج سنا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں سات روپنی لارجر منچ ساڑھے گیارہ بجے آج سامات کرے گا لارجر منچ میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس امن الدین شامل ہیں جسٹس جمال مندوخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بھی اس بینچ کا حصہ ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اکرام علیہ جویہ ہمارے ساتھ معجود ہے اکرام بتائیے گا ساڑھے گیارہ بجے آج سامات کی جائے گی سپریم کورٹ میں اہم کیس کی سامات ہونے جاری ہے جس میں تاہیات ناہلی کا یہ کیس ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اسے قبل ایک فیسرہ دے چکی ہے تاہیات ناہلی کے حوالے سے آہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں ان کو تاہیات ناہلی کا جو فیسرہ ہے وہ سپریم کورٹ میں دیا جا چکا ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے گزشتہ کومن نے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی اور ترامیم کرنے کے بعد جو ہے وہ تاہیات ناہلی کو پانچ سال کی ناہلی میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور اب اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا اس کیس کے حوالے سے جبکہ یہ جو سماعت ہے یہ آج جو ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہونے جا رہی ہے یہ لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس میں ساتھ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا جبکہ میر بادشاہ کسرانی کا جو کیس تھا اس کے دوران کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ جس نے کہا تھا کہ تمام کیسز کو جو ہے وہ جا کر کے سنا جائے گا تو آج اس کیس کی باری ہے اور آج کے لیے جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے ساڑھے گیارہ بجے کا وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے یا پھر پارلیمنٹ کی جانب سے جو ترمیم ایکٹ میں کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ برقرار رہتی ہے تو اس حوالے سے آج انتہائی اہم سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آج ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہونے جا رہی ہے بہت شکریہ اگرام اللہ آپ کا کاروباری دنیا سے خبر پاکستان سٹراک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی مصبت رجحان برقرار ہے کاروبار کی آغاز میں ہی ہندر انڈیکس میں چھے سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انڈیکس پینسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بحال کر چکا انڈیکس پینسٹھ ہزار تین سو تین تیس کی سطح پر پہنچ گیا ہے گلشتہ روز بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مصبت رجحان تھا انڈیکس میں پینسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد پار کر چکا ہے موسم کا حل کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے پی اور سندھ کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویس کو کئی سیکشن سے بند کر دیا گیا ہے دھن کی وجہ سے ملکی اور بین القوامی فلائٹس معطل جبکہ ٹرینوں کا شریول بھی متاثر ہے ادھر ملک میں خون جمع دینے والی سردی کی لہر جاری ہے بالائے علاقوں میں پارا نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے گر گیا ہے کشمیر گلگت بلتستان مکل سے بارشوں کا امکان ہے جا کے پی اور بلوسستان کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھن کی لپیٹ میں رہے حد نگاہ کم ہونے کے سبب ایم ون پشاور سے برہان ساماباد پیزاباد انٹرچینج ایم فائل شیرشاہ سے روڑی سوات ایکپریس سے کرنل شیرخان سے اسمائلیا تک بن رہی دھن کے باعث ملکی اور بین القوامی فلائٹس معطل جبکہ ٹرینوں کے اوقات شدید متاثر ہوئے پیلی ہواوں کے تھپیڑوں سے سردی میں مزید اضافہ کردو کا درجہ حرارت منفی نوہ کلگت منفی چھے کالا منفی پانچ اسطور منفی چار ہنزہ منفی تین کشمیر راولا کوٹ منفی دو چترال دیر منفی دو ریکارڈ کیا گیا ملکہ کوہسار مری مالن جبا اور دیگر بلائی علاقوں میں پارہ رکھتان جماعت تک پہنچ گیا پلوچستان کی اصلاح کلات اور زیارت کا درجہ حرارت منفی پانچ اور کوئٹہ کا منفی دو تک گر گیا ادھر کراچی میں پندرہ کلومیٹر کی سردھ ہوائی چل رہی ہے مزید تردی کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کی شمالی ارضا میں بادلوں کا بسیرہ اور بھیگا موسم ہے کشمیر بلگت بلوچستان میں کل سے بارشیں اپنا رنگ جمائیں انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بات کرتے ہیں ناظرین ملک بھر میں عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظور کرنے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے این ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اعتراضات مسترد ریٹرننگ افسر نے تحریری پیسلہ جاری کر دیا پی ٹی آئی کے امیدوار شریف شاہین کے کاغذات نامزدگی مسترد کی جانے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق اپیلوں کا کل آخری روز ہوگا ٹریبیونل دس جنوری تک تمام اپیلوں کو نمٹائے گا ہتوی فیرس گیارہ جنوری کو آویزہ کی جائے گی ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظور کرنے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے این ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے جبکہ طرح کو مسترد کر دیا گیا ریٹرنگ افسر نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار شریف شاہین کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر نوٹس جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق اپیلوں کا کل آخری روز ہوگا ٹریبیونل دس جنوری تک تمام اپیلیں نمٹائے گا حتمی فیرس گیارہ جنوری کو عویزہ ہو گئی ملک بھر میام انتقابات کے لئے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظور کے خلاف اس پر مزید تصیلات ہم جانیں گے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عباد الحق اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف شہرانی سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں موجود عباد الحق کا عباد الحق آگاہ کیجئے گا یہ لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ اپیلیں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے اور منظور کرنے کے خلاف دائر کی جارہی ہیں اس سے پہلے کل بھی اپیلیں دائر کی گئی تھی اور آج بھی اپیلیں دائر کی جارہی ہیں اور کیونکہ آخری دن جو ہے وہ تین جنوری ہے اپیلے دائر کرنے کا تو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے الیکشن ٹربیونل جو لاہور ہائی کور کے جیجیز پر مشتمل ہے انہوں نے اپنی کاروائی بھی شروع کر دی ہے ایک ٹربیونل نے پسرور کے حلقہ سے احسن اقبال نام کے ایک شخص کے کاغذات نامزدگی جو امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جنہوں نے اپیل دائر کی ٹربیونل نے اس پر سامات کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیئے چار جنوری کے لیے ابھی تک نواز شریف جن کے کل کاغذات نامزدگی منظور کی جانے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اس پر وہ اعتراض لگاؤ ہے ابھی اس پر سامات نہیں ہوئی وکیل کا یہ کہنا ہے کہ اعتراض کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپیل ان کی ٹربیونل کے سامنے پیش کر دی جائے سامات کے لیے اس کے علاوہ آج دیگر لوگ جن کے کاغذات نامزدگی منظور کی نہیں ہے شکر عباد ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اب صوبائی دارالحکومت کے احوال ہمیں بتا رہے تھے رکھتے ہیں کراچی میں حبیب اللہ کا حبیب اللہ بتائی گا شہر قائد کی کیا صورتحال ہے وہاں پر کون کون سی سیاسی شخصیات ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور کن سیاسی شخصیات نے اپیل ادار کی ہوئی ہیں بہت شکریہ بلکل عام انتخابات کی تیاریاں زورو شور سے جاری ہیں میں اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہوں یہاں پر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جاری ہیں آج دوسرا روز ہے اپیل دائر کرنے کا جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے وہ اپیل دائر کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعت کے لوگ ہیں جو کہ ان کے آمد کا سلسلہ اب بھی جاری ہے کل تک کا وقت ہے ان کے پاس اپیل دائر کرنے کا جبکہ تین جنوری سے بقاعدہ اس پر جو ٹربینل ہے وہ سماعت کرے گا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے چھ ججز پر مشتمل ایک ٹربینل تشکیل دیا گیا تھا بالخصوص کراچی کے لیے تین رکنی جو بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ تین جنوری سے ان اپیلوں پر سماعت کرے گا گزشتہ روز کی بات کریں تو تقریباً بیس سے زائد اپیلے جو ہے وہ دائر کی گئی تھی یہاں پر چندھائی کورٹ میں جبکہ آج بھی امیدواروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اپیلے دائر کی جاری ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی ٹی ایل پی سمیت آزاد امیدوار بھی ہیں جو کہ اپیلے دائر کر رہے ہیں تہم تین جنوری سے جو سماعت شروع ہوگی وہ دس جنوری تک جاری رہے گی جبکہ گیارہ جنوری کو حتمی فیرس چاری کر دی جائے گی جو اعتراضاد ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا جی حبیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا رکھ کریں گے پشاور کا پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف شرانی جی سیف بتائے گا حتمی فیرس سے گیارہ جنوری کو شائع کی جائیں گی جی شکریہ اکیناً آروں کی جانیز سے جن امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مصرد کیا گیا ہے وہ امیدوار جو کہ جو پشاور ہائے کورڈ کی جانب سے صبح میں کے مختلف علاقوں میں قائم جو ٹریبیونل ہے وہاں پہ جو اپیلے ہیں وہ دائر کر رہے ہیں مجموعی طور پر اگر بات کیجئے تو ان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جبکہ اس کے ساتھ مجموعی طور پر دس امیدواروں نے اب تک جو اپیلے ہیں آروں کے فیصلے کے خلاف قائم ٹریبیونل میں قائم جام کر دیا ہے اس کے ساتھ اس وقت جو پشاور ہائے کورڈ کے پرنسپلسٹ میں جو قائم ٹریبیونل ہے یہاں پہ جو امیدوار ہے وہ اپنے اپیلے جو کے دائل کر رہے ہیں مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ کل آخری روز ہے تین جنوری تک جو یہ سیسلائے وہ جاری کیا جائے جاری ہوگا اس کے ساتھ دس جنوری تک جو قائم ٹریبیونل ہے یہ اس پر بقائد طور پر فیصلے دیں گے مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو خیبر پختنخواں میں سباہی ساملی کے تین سو ستا سٹھ آمیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مستقرد کیے گئے ہے اور قوم جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مستقرد کیا گئے ہیں جن میں جو زیادہ تار پی ٹی آئی کے قومی اور سباہی ساملی کے لئے جو آمیدوار ہے ان کے کاغذات جو کہ مستقرد کیے جا چکی ہیں Köpt rangeshow سے ہمارے نمائنگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے عباد الحق کراچی سے حبیب اللہ اور پشاور سے سیف شرانی آپ تینوں کا بہت شکریا ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑھیں گے آم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف دھر چھ مقدمات اور بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت قبل از گرفتاری میں سولہ جنوری تک توسی کر کے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ جی این این ادریس اباسی سے ادریس بتائیے کیسے مطالق جی دیکھیں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھ مقدمات اور بشرا بی بی ہیں ان کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس میں جو سماعت ہے وہ بغیر کاروائی جو ہے وہ سولہ جنوری تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے اور ان کی جو زمانت قبل از گرفتاری ہے اس میں سولہ جنوری تک توسی کر دی گئی ہے پروسیکیشن کی سائٹ سے کوئی بھی بکلا جو ہے وہ پیش نہیں ہوا اور آئی او جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی عدالت میں پیش نہ ہوا جس پر عدالت نے جو سماعت ہے وہ سولہ جنوری تک ملتوی کی ہے جبکہ جو بکلا تھے دوسرا روی کے ان کی جانب سے وکیل خالد یوسف چودری امیر نیازی اور عثمان گل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے جی بہت شکریہ آپ کا عدری سباسی کراچی کے بعد اب رکھ کریں گے فیصلہ بات کا فیصلہ بات ویس منیجمنٹ کمپنی کی مالی بہران کے سبب شہر بھر سے کوڑا نہ اٹھایا جا سکا ٹرانسفر سٹیشنز پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس سے تافت سے سانس لینا بھی محال فرنس کے عدم دستیابی کے سبب ایف ڈیو ایم سی کی گاڑیاں کھڑی ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عبدالصبور سے عبدالصبور آگاہ کیجئے گا مالی بہران سے دو چار فیصلہ بات ویس منیجمنٹ کمپنی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں فنڈز کی عدم دستیابی سے فیول نہ ملنے سے گاڑیوں کا پہیہ جام ہو چکا ہے شہر بر کے درجنوں بر ٹرانسفر سٹیشنز پر کوڑا جمع ہے دوسری جانب فیصلہ بات ویس منیجمنٹ کمپنی کے افسران جو ہیں وہ یومیا جو ہے تیرہ سو ٹنج کوڑا ہے شہر سے منتقل کرنے کے دعوے دار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاڑیاں فیول نہ ملنے کے باعث کورا نہ منتقل کر سکیں اور تاہم افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ بینکوں میں چھٹیاں ہونے کے سبب جو ہیں وہ ان کو فنڈز کا اجراء نہیں ہو پایا جلد جلد کوشش کر رہے ہیں کہ فنڈز جو ہیں وہ جاری ہو جائیں اور فیول ملے تاکہ شہر سے جو ہے کورا باہر منتقل کیا جا سکے تاہم تمام کے تمام ٹرانسفر سٹیشن جو ہیں وہ کورے سے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اور تاہم کے باعث علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے ادھر مہنگائی نے سردی میں شہریوں سے گرم رہنے کی سہولت بھی چھین لی ہے سردی کے شرط میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں پشاور میں گیس ہیٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہی مہنگائی کے باعث ہیٹرز کی فروک میں روا سیزن میں کمیائی ہے جس کے باعث دکاندار بھی پریشان ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں علی شباہ خٹک سے جب بالکل پشاور کی سردی میں اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ سال تک جب سردی بڑھتی تھی تو لوگ آتے تھے ہیٹرز کی جو دکانیں تھی ان کی رونہ کے بحال ہو جاتی تھی لوگ آتے تھے یہاں سے ہیٹر لیتے تھے اور اسے خود کو گرم کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن روان سال ایسے کچھ بھی مناظر دیکھنے میں نہیں آئے اس وقت بازار میں مختلف فیرائٹی کے اور مختلف قیمتوں کے ہیٹرز تو موجود ہے لیکن اس کو لینے والی گاک موجود نہیں یہاں ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ان کا کاروبار اس بار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ایک تو ہیٹرز کی قیمتوں میں دو سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے دوسرا پشاور میں جو ہے وہ گیس دستیاب نہیں دو گھنٹے کے لیے ہی گیس آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہیٹر نہیں لے کر جاتے جبکہ بجلی کی جو ہیٹر ہے وہ بھی مارکٹوں میں دستیاب ہے لیکن پیسکو کی جانب سے بجلی کی ہیٹرز پر پابندی لگائی گئی ہے جو دکاندار ہے ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ لوگوں کے لیے گیس کی فرامی یقینی بنایتا کہ ان کا کاروبار بھی متاثر ہونے سے بچ سکے جی ناظرین موسم سرما کی آتے ہی خوشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن مہگائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں شہری کہتے ہیں کہ ٹرائب فورس خریدنے کا دل تو کرتا ہے لیکن جیب اس کی اجازت ہی نہیں دیتی لاہور سے رپورٹ کریں گے علی رزا خوشک میوے سردی کی سوگات کہلاتے ہیں اسی ویسے میزمان مہمانوں کی توازے اس سے کرتے ہیں بلکہ کچھ اسے تحائف کے طور پر اپنے دوستوں اور پیاروں کے گھر بھی لے کر جاتے ہیں لیکن اب اسی خوشک میوہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یعنی یہ سوگات اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال خوشک میوہ جات کی قیمت کئی گناہ بڑھنے سے صرف شہری ہی خفا نہیں ہے بلکہ دکاندار بھی پریشان ہے دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی کی ویسے سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ بھی مجبور ہیں ان کا دل ہوتا ہے گہا کھالی نہ جائے بلکہ زیادہ خریدے لیکن وہ بھی بے بس ہیں چل گوزہ تو ویسے ہی چاندی کے باؤ ملتا ہے لیکن مہنگائی کی لہر کے باعث متوسط طب کے کلیے خوشک میوہ خریدنا تو دور کی بات ہے اب وہ صرف موقفلی ہی کھرید سکتا ہے کیمرامین اویس راجبود کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہول سیل مارکٹ میں ایک درجن انڈے تین سو چرا سو روپے تک پروخت ہونے لگے پرچون کی دکان پر سی انڈا پینتیس روپے میں پروخت کیا جانے لگا جبکہ مہنگائی سے شہری پریشان ہے اس پر مسیح تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ تیبالی سے جی تیبالی آگاہ کیشے گا شکریہ فیصلہ باد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اگر انڈے کی قیمت کی بات کی جائے ہول سیل مارکٹ میں تو ایک انڈا بتیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ دھائی درجن کا ایک ٹری نو سو ساٹھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اگر پرچون کی دکان کی بات کی جائے تو ایک انڈا پینتیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے دکانداروں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ انڈوں کے ریٹ اسی لیے زیادہ ہیں انڈوں کی پروڈکشن کم اور لاغت زیادہ ہے جبکہ شہری صورتحال میں کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے جو انڈا سستے پروٹین کا ذریعہ ہے ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ عوام سردی کے شدت میں انڈے کھا سکے ملتانس میں جنوبی پنجاب میں پینسٹھ لاکھ اکڑ رکبے پر گندم کی کاش کی گئی ہے تاہم فصل کو مختلف جڑی بوٹیوں نے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے جس پر محکمہ زہرات نے کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سحب اقبال سے جی شکریہ ملتانس میں جنوبی پنجاب پنجاب میں پینسٹھ لاکھ اکڑ پر گندم کی جو فصل ہے وہ کاش کی گئی ہے تاہم مختلف جڑی بوٹیوں کا حملہ جو ہے وہ سامنے آیا جس سے پیداوال تقریباً چالیس فیصے تک متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس وقت ترجمان میک میں زرات عبدالسماد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو بتائیے گا اس حوالے سے بلکل گندم کی فصل جا ہے وہ اس ٹیم اپنی اہم سٹیج میں ہے اس ٹیم جو ہے اس کی دیکھ بال کا مرلہ ہوتا ہے اور اس میں جو اس کے جو ٹیلرز ہوتے ہیں جھاڑ وہ بن رہے ہوتے ہیں اس ٹیج پہ جو ہے کاش کروں کو چاہے گا وہ فصل کو جو ہے پہلا پھن لگیں اگر چوڑے پتی والی جڑی بوٹی نظر آتی ہیں تو کاش کروں کو چاہیے کہ وہ اگر ان کے بعد جو ہے وہ افرادی قوت موجود ہے تو وہ کسولے وغیرہ کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو تلف کریں اور اگر افرادی قوت نہیں ہے تو جو جڑی بوٹی مار زہر ہیں ان کا سپریہ کر کے جڑی بوٹیوں کا تدارک بہت ضروری ہے کیونکہ جو جڑی بوٹی ہیں یہ بیالیس فی سکتا جو ہے گندم کی پیداواری حدف ہے وہ بیانوے لاکھ ٹن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے جی پاک آسٹریلیا تیسے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پلئنگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں سائم ایوب اور ساجد خان پلئنگ الیون میں شامل کر دیا گیا ان کو امام الحق اور شاہین شاہ فرید کو ڈراپ کر دیا گیا ہے سائم ایوب اور ساجد خان پلئنگ الیون کا حصہ ہیں بات کریں گے آنکھت پوریشی سے آقے بتائے گا پلئنگ الیون سے متعلق پاکستان نے پلئنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے اس کے لیے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں امام الحق اور شاہین شاہ فریدی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے جبکہ سائم ایوب جو ہیڈ ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے ان کے ساتھ آس مینر ساجد خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جی انہوں نے تین دن پہلے یہ خبر بھی کی تھی کہ امام الحق کو ڈراپ کیا گیا ہے اب اوفیشل اعلان کر دیا گیا ہے پی سی پی کی طرف سے کہ امام الحق ڈراپ ہوں گے اوپننگ جو ہے سائم ایوب اور عبداللہ سیٹریں گے جبکہ تیسرے نمبر پر شاہ نسود کھیلیں گے جی بہت شکریہ آپ کا آقیب قرآشی